جہلہ میں اس وقت چکن نے اپنی چھ سینچنیاں مکمل کر لی ہیں مرگی کا گوشتہ بیف اور مٹن کو ٹکر دینے کے لیے تیار کھڑا ہے جو اب صرف مہنگا ہی نہیں ہو رہا بلکہ عام سارف کی پونس سے بھی دور ہو رہا ہے غریب آدمی کبھی کبھار مرگا کھا لیتا ہے اب وہ بھی وہی کھانے کا اثر ہے سال کے سال کھایا کرے گا جو مرگی کے علاج آ رہے ہیں کلو گوشت لیتے ہیں تو تین پاؤں ملتا ہے سفائیو غیرہ کر کے گردن غیرہ تار کے اس کا تین پاؤں گوشت آگے پیچھے سے ملتا ہے اور وہ بھی غریب آدمی آگے جو کبھی کبھی کھانے طرح وہ سال کے سال بکرے کے گوشت کی طرح کبھی کھایا کرے غریب آدمی کیا کھائے گا اس سے کمانا مشکل ہو گیا کھانا تو دور کی بات ہے ابھی یہ ریڈ دیکھیں چلے وہ تو چھوڑ دیں ہر چیز کا ریڈ بڑھ گئے چینی پتی ہر چیز کا ریڈ بڑھ گیا ہر چیز لینا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا آئل دیکھیں اور مرگی مرگی اب صرف ہم غریب لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے ما شاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے کہ آج تو ہماری پلیٹ میں ہوتی تو ہم تجھے کھاتے بس اب یہ حساب رہ گیا دوسری طرف دکاندار اپنا رونا روتے نظر آئے سارا مہنگا ہونے سے ہمیں نقصانوں دیکھ تو ہماری سیل کام ہو جاتی ہے دوسرا گورنمنٹ ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے مارجن کو کام کر دیتی ہے جو کہ ہمارے جو پرافٹ ہونی چاہیے ہمیں تقریباً پانچ پرسنٹ ہمیں ہونا چاہیے وہ ہماری ایک دو پرسنٹ بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ گورنمنٹ ہمارے ریٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہماری پرافٹ کھا جاتی ہے اس سے ہماری سیل بھی کام ہو جاتی ہے اور دوسرا ہمیں لاؤس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی جو گورنمنٹ ہمیں ریٹ دے رہی ہے جو پرچی پہ گورنمنٹ کی ریٹ اس پہ ہمیں ریٹ دے رہی ہے وہ ہمیں ٹوٹل ہی لاؤس ہماری پرافٹ کھانے کے بجائے کہ ہمارے لاؤس بھی ہو رہا ہے مرگی کے گوشت میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے وہ مہنگائے کی ایک بات ترین مثال ہے جو متوسط طبقے کو شدیر متاثر کر رہی ہے حالیہ جو مرگی کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے اس سے شہری تو پرشان ہی پرشان ہے دکاندار بھی پرشان ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مارجن پہ بھی بھرک پڑھ رہا ہے اور حکومت کی طرف سے جو ریلیف دینے کے وعدے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے کیامرامین اسنین علی کے ساتھ بابا رسین بیرو چیف سچ نیوز جیلم